موسیقی موسیقی مسیح میں میرے عزیزو خداون کا شکر ہے کہ آج ہمیں پھر موقع ملا ہے کہ ہم ایک صبح دیکھ سکے اور خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں ایسی تئی صبح آپ کو دیکھنی نصیب ہوں پروگرام یسو سنگ سویرہ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ ہر روز اسی طرح یسو سنگ سویرہ کیا کریں ہمارے اس پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں سراہتے ہیں ہم آپ کے نہائیت شکر گزار ہیں عزیزو کلام میں لکھا ہے واس کی کتاب اس کا پانچ باب اور اس کی بارہ آیت میں نے آپ کے لئے آج چنی ہے اس میں لکھا ہے کہ محنتی کی نیند میٹھی ہے خواہ وہ تھوڑا کمائے خواہ بہت جب ہم محنت کر کے سوتے ہیں تو پھر ہم بڑی اچھی نیند اٹھتے ہیں بڑے فریش ہوتے ہیں لیکن جب ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی تو ہمیں نیند بھی نہیں آتی کیونکہ اس سے آگے لکھا ہے لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی جو دولت مند ہوتے ہیں اکثر وہ خود محنت نہیں کرتے بلکہ ان کے انڈر جو لوگ آتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اگر ہمارے پاس خداون نے بہت سی برکات دی ہیں بہت ساری دولت بھی ہے تو پھر بھی ہمیں محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے کیونکہ محنت کے بعد جو نیند آتی ہے وہ بہت میٹھی ہوتی ہے اور پھر صبح بہت حسین لگتی ہے بہت فریش ہو کے ہم اٹھتے ہیں مسکراتے ہوئے تو خداون کرے کہ آپ سب اور ہم سب مل کر خداون کے کلام میں بڑھتے رہیں اور ہر صبح کو جب ہم اٹھیں تو تازہ دم ہو خداون کا شکر ہو آئیے ایک گیت سنتے ہیں جی ناظرین آپ نے گیت سنا اور دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اور میں مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے پورے کرشن میڈیا کو کیونکہ آج کل ہم بہت اچھی ویڈیوز کر رہے ہیں بڑا اچھا میوزک ہو گیا ہے اور یہ نہایت شکر کی بات ہے نہایت مسررت کی بات ہے کہ ہم اس میں ترقی کر رہے ہیں کیونکہ خداون کو حمد و سنا کرنا پرستش کرنا پسند ہے اور جب ہم اسے اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں تو خداون ضرور خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر بیشپ ایمینول آفتاب صاحب موجود ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں بیشپ صاحب کیسے ہیں آپ میں خداون کے فضل سے بلکل ٹھیک ہوں اور خداون کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا بی ٹی ایل کی ٹیم کے ساتھ مل کے خداون کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور میری طرف سے یہ یسو کے سنگ سویرہ تمام دوستوں کے لیے ایک خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں یسو المسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں میرے دوستو میں اس بات کے لیے بی ٹی ایل کے لیے خداون کا شکر گزار ہوں جو آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت دن کا آغاز کرتے ہیں اور یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب یسو کے ساتھ سویرہ کریں گے بلکل بہت شکریہ بیشب صاحب آپ کا سرانہ ہمارے لیے حوصلہ افضا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے سچ میں یہ حقیقت ہے اس افرات افریقے دور میں کون کسی کو اپریشیڈ کرتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپریشیڈ کیا جائے لیکن حقیقت میں جو آپ کام کر رہے ہیں گھر گھر جا کے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے خدا ان کا شکر ہو اور خدا ان ہمیں استعمال کرتا رہے آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ سب کی دعائیں ہمیں چاہیے کیونکہ آپ سب کی دعاؤں کے وسیلے سے ہی ہم کلام کو ہر گھر میں پہنچا سکتے ہیں اصل میں میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ صرف ایک منٹ بی ٹی ایل کو یاد رکھیں اپنے خیال میں اور ایک لفظ ہر روز دن میں کسی پہر بھی یہ کہہ دیں کہ اے یہوا خدا اے زندہ خدا تو بی ٹی ایل کی مدد کر تو یہ یقین جانے کہ یہ چھوٹے چھوٹے موتی ہیں جن کے ملنے سے ایک مالا خوبصورت مالا بن جاتی ہے حسن نکھر جاتا ہے نکھار آ جاتا ہے اور بی ٹی ایل کا یہ دعا جو ہوتی ہے چھوٹی پھوٹی اسی وجہ سے یہ بی ٹی ایل کا نکھار ہے بلکل ہمیں چاہیے کہ ہم خدا ان کا نور بنیں کیونکہ کلام یہی کہتا ہے اور بی دلائٹ ٹیلی ویژن کا مطلب بھی یہی ہے بیشپ صاحب میں چاہ رہی ہوں شاید ناظرین بھی چاہ رہے ہوں کہ ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں پھر اپنے پروگرام کو بلکل صحیح ہے آنجی ضرور آپ دعا کریں اے خدا اندہ پرے خدا ہم ناچیز ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں جتنی برکات تو نے ہمیں دے رکھی ہیں اس کے لیے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اے خدا اند خاص طور پر تیرے بندہ کیلئے دعا کرتے ہیں جو آج اس پروگرام میں ہے اس کی زبان کا ذمہ لیا پر خدا اند جو الفاظ نکلیں جو کلام ہم تک پہنچے وہ سب تیری مرضی کے مطابق ہو اے خدا اند بی دلائٹ ٹیلی ویژن کو تیرے سامنے رکھتے ہیں تمام ضرورتوں کو تو جانتا ہے اپنے خزانے سے پورا کر اور ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے بلکہ ہم کلام کو گھر کر تک پہنچا سکے یہ سمسی کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین آمین بیشپ صاحب بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے بائبل اور ہم ناظرین آپ کو یاد ہے نا بائبل اور ہم بیشپ صاحب کے ساتھ ہم یہ ٹاپک شیئر کر رہے ہیں اور ہر منگل کی صبح جو ہے وہ آپ کی پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو بیشپ صاحب اس میں ہم ایک آیت اوپر غور کر رہے تھے ہاں جی وہ مجھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ دو استادوں کی بات ہے یہ ایک طرح کی خاص دنیاوی بات میں جیسے ریسلنگ ہے نا یہ ریسلنگ ہے مسیح میں میرے عزیزو خداون کا شکر ہے کہ آج ہمیں پھر موقع ملا ہے کہ ہم ایک صبح دیکھ سکے اور خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں ایسی تئی صبح آپ کو دیکھنی نصیب ہو پروگرام یسوسنگ سویرہ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ ہر روز اسی طرح یسوسنگ سویرہ کیا کریں ہمارے اس پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں سراہتے ہیں ہم آپ کے نہائیت شکر گزار ہیں عزیزو کلام میں لکھا ہے واز کی کتاب اس کا پانچ باب اور اس کی بارہ آیت میں نے آپ کے لئے آج چنی ہے اس میں لکھا ہے کہ محنتی کی نیند میٹھی ہے خواہ وہ تھوڑا کمائے خواہ بہت جب ہم محنت کر کے سوتے ہیں تو پھر ہم بڑی اچھی نیند اٹھتے ہیں بڑے فریش ہوتے ہیں لیکن جب ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی تو ہمیں نیند بھی نہیں آتی کیونکہ اس سے آگے لکھا ہے لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی جو دولت مند ہوتے ہیں اکثر وہ خود محنت نہیں کرتے بلکہ ان کے انڈر جو لوگ آتے ہیں محنت کرتے ہیں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اگر ہمارے پاس خداون نے بہت سی برکات دی ہیں بہت ساری دولت بھی ہے تو پھر بھی ہمیں محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے کیونکہ محنت کے بعد جو نیند آتی ہے وہ بہت میٹھی ہوتی ہے اور پھر صبح بہت حسین لگتی ہے بہت فریش ہو کے ہم اٹھتے ہیں مسکراتے ہوئے تو خداون ترے کہ آپ سب اور ہم سب مل کر خداون کے کلام میں بڑھتے رہیں اور ہر صبح کو جب ہم اٹھیں تو تازت دم ہو خداون کا شکر ہو آئیے ایک گیت سنتے ہیں موسیقی جی ناظرین آپ نے گیت سنا اور دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اور میں مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اپنے پورے کرشن میڈیا کو کیونکہ آج کل ہم بہت اچھی ویڈیوز کر رہے ہیں بڑا اچھا میوزک ہو گیا ہے اور یہ نہایت شکر کی بات ہے نہایت مسررت کی بات ہے کہ ہم اس میں ترقی کر رہے ہیں کیونکہ خداوند کو حمدو سنا کرنا پرستش کرنا پسند ہے اور جب ہم اسے اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں تو خداوند ضرور خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر بیشپ ایمینویل آفتاب صاحب موجود ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں بیشپ صاحب کیسے ہیں آپ میں خداوند کے فضل سے بلکل ٹھیک ہوں اور خداوند کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا بیٹی ایل کی ٹیم کے ساتھ مل کے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور میری طرف سے یہ یسو کے سنگ سویرہ تمام دوستوں کے لیے ایک خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں یسو المسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں میرے دوستوں میں اس بات کے لیے بیٹی ایل کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں جو آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت دن کا آگاز کرتے ہیں اور یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب یسو کے ساتھ سویرہ کریں گے بلکل بہت شکریہ بشب صاحب آپ کا سرانہ ہمارے لیے حوصلہ افضا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے سچ میں یہ حقیقت ہے اس افرہ تفریقے دور میں کون کسی کو اپریشیڈ کرتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپریشیڈ کیا جائے لیکن حقیقت میں جو آپ کام کر رہے ہیں گھر گھر جا کے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے خداوند کا شکر ہو اور خداوند ہمیں استعمال کرتا رہے آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ سب کی دعائیں ہمیں چاہیے کیونکہ آپ سب کی دعائیں کے وسیلے سے ہی ہم کلام کو ہر گھر میں پہنچا سکتے ہیں اصل میں میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ صرف ایک منٹ بی ٹی ایل کو یاد رکھیں اپنے خیال میں اور ایک لفظ ہر روز دن میں کسی پہر بھی یہ کہہ دیں کہ اے یہوا خدا اے زندہ خدا تو بی ٹی ایل کی مدد کر تو یہ یقین جانے کہ یہ چھوٹے چھوٹے موتی ہیں جن کے ملنے سے ایک مالا خوبصورت مالا بن جاتی ہے خسن نکھر جاتا ہے نکھار آ جاتا ہے اور بی ٹی ایل کا یہ دعا جو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی اسی وجہ سے یہ بی ٹی ایل کا نکھار ہے بلکل بلکل ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کا نور بنیں کیونکہ کلام یہی کہتا ہے اور بی دلائٹ ٹیلی ویژن کا مطلب بھی یہی ہے بیشپ صاحب میں چاہ رہی ہوں شاید ناظرین بھی چاہ رہے ہوں کہ ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں پھر اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں بلکل صحیح ہے آنجی آپ دعا کریں اے خداوند اے پرے خدا ہم ناچیز ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں جتنی برکات تُنے ہمیں دے رکھی ہیں اس کیلئے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اے خداوند خاص طور پر تیرے بندہ کیلئے دعا کرتے ہیں جو آج اس پروگرام میں ہے اس کی زبان کا ذمہ لیا پر خداوند چو الفاظ نکلیں جو کلام ہم تک پہنچے وہ سب تیری مرضی کے مطابق ہو اے خداوند بی دلائٹ ٹیلی ویژن کو تیرے سامنے رکھتے ہیں تمام ضرورتوں کو تُو جانتا ہے اپنے خزانے سے پورا کر اور ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے بلکہ ہم کلام کو گھر کر تک پہنچا سکے یہ سم اسی کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین آمین بیشپ صاحب بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے بائبل اور ہم ناظرین آپ کو یاد ہے نا بائبل اور ہم بیشپ صاحب کے ساتھ ہم یہ ٹاپک شیئر کر رہے ہیں اور ہر منگل کی صبح جو ہے وہ آپ کی پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو بیشپ صاحب اس میں ہم ایک آیت اوپر غور کر رہے تھے ہاں جی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ دو استادوں کی بات ہے یہ ایک طرح کی خاص دنیاوی بات میں جیسے ریسلنگ ہے نا یہ ریسلنگ ہے دنگل ہے یہ دنگل ہے کیونکہ ناظرین کئی دفعہ بندہ اپنے علم کو دکھاتا ہے اور اپنے جوڑ کے بندے کو دیکھتا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ حوالہ آج میں تلاوت کروں دوستو جو آپ کے پاس بائبل ہے جہاں پہ بھی ہے وہ لے لیں بھلے آپ کے پاس موبائل پہ ہے تو وہ نکالیں لکا رسول کی انجیل اور اس کا دسویں باب لکا رسول کی انجیل اس کا دسویں باب اور اس کی آیت ہے پچیسویں اور چھبیسویں یہ دو آیتیں ہم پڑھیں گے لکھا ہے اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر کے اس کی عزمائش کرنے لگا اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ خداوند ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے کہ یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا بیشت صاحب ابھی میرے ذہن میں دوبارہ یہ بات آئی ہے اور میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جیسے ہی سوال آیا تو اس نے فورا جواب دے دیا کیونکہ اسے رٹا ہوا تھا اسے یاد تھا اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ یہ توریت میں بار بار موسیٰ بھی کہتا تھا اور جب حیکل سے وہ اپنی عبادت ختم کر کے باہر نکلتے تھے تو کہا جاتا تھا اعلانیہ طور پر سن اے اسرائیل خداون تیرا خدا ایک ہی خدا ہے تو یہ سب کو آنا چاہیے تھا کیونکہ ہر ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اور بوڑے بندے کو یہ پتا تھا کہ ہمیں اپنے خدا کے علاوہ کسی اور کو کیونکہ یہ پہلا حکم ہے اور یہ حور پہاڑ پر حکم دیا گیا تو اس لیے یہ بات بڑی واضح ہے اور کتنا خوبصورت لکھا ہے کہ ایک عالم شرع جو شرع کا عالم تھا شرع ہے قانون جس کا مطلب ہے جو توریت کا عالم تھا توریت کا عالم وہ ہی ہوتا ہے جو حیکل میں کوئی جگہ رکھتا ہے جو استاد ہے یودیوں کا جس کے پاس بہت سا علم ہے علم کا منبع ہے منبع ہے اور لوگوں کی آنکھیں اس پہ لگی ہیں جیسے گیملیل جو تھا وہ بھی شرع عالم تھا وہ بھی عالم شرع ہونے کی حسیت سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور جب یسو کا معاملہ ہوا نفرت کا مارنے کا قتل کرنے کا تو نیکو دیمس نے ہی آکے لوگوں کو سمجھایا گیملیل نے لوگوں کو سمجھایا صحیح تو عالم شرع بڑا کردار رکھتے تھے ان کا بڑا ایک خاص رتبہ تھا صحیح تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عزمائش کرنے کے لیے صاف طور پر اس کے ذہن میں ہے اور ساتھ اس نے کہا کہ اے استاد میں کیا کروں اصل میں گلتی یہاں پہ اس سے ہو گئی یہ کہ ہے تو وہ عالم شرع لیکن یسو کو کہہ رہا ہے استاد اب پھر استاد تو استاد ہی ہے نا عالم شرع کا یسو استاد ہے اور یسو نے اس کو کہا کہ تُو طریعت کو پڑھتا ہے اور کس طرح سے پڑھتا ہے کس طرح پڑھتا ہے میرے دوستو یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ ہم موبائل سے بائبل پڑھتے ہیں اور فیزیکلی طور پر کتابی صورت میں بھی بائبل سے پڑھتے ہیں لیکن کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ دو موقع ہیں بڑے خاص ایک دفعہ فیلپس کو روح اٹھا کے لے گیا نبیہ بان میں اور حبشی خوجہ جا رہا تھا اور وہ یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا تھا تو فیلپس نے اس کو کہا کہ تُو جو پڑھتا ہے مجھ کو سمجھتا ہے تو اس نے کہا میں کیوں کر پڑھ سکتا سمجھ سکتا ہوں جب تک کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نا تو یہ وہی سمجھا سکتا ہے جس کا یہ کلام ہے جب اس نے عالم شرعہ نے کہا کہ اے استاد تو عالم شرعہ لا شعوری طور پہ اس کو جان چکا تھا کہ یہی استاد ہے اور جس کا کلام ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس لیے ان باتوں کو ہمیں جاننے کے لیے ہمیشہ اسی کے ساتھ سویرہ کرنا ہے اور وہ ہے یسو کے سنگ سویرہ جی بلکل بلکل بہت شکریہ بیشف صاحب آئیے گیت دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں بچہ دیگنے از جنے موسیقی 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 جی ناظرین گیت آپ نے سنا اور دیکھا اور بہت سی برکات ہمیں حاصل ہوئی ہیں بیشپ صاحب ہم کلام میں آگے بڑھتے ہیں پچھرے ایپیسوڈ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب خدا نے کہا کہ اپنے سارے دل تو دل پر ہم نے کافی بات کی کہ دل کیا ہے کیسے ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے اس کے بعد دوسری بات اس پر لکھ رہی ہے کہ اپنی ساری جان تو دل میں ہی تو جان ہوتی ہے خون میں جان ہوتی ہے اصل میں ایک بات پچیسوی آیت میں رہ گئی اور وہ ہے کہ وہ کہتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے عالم شرعہ اے استاد اور اب عالم شرعہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ استاد کون ہے اور دوسری بات ہے وہ کہتا ہے میں کیا کروں اس کی ایک فکر مندی نظر آ رہی ہے میں کیا کروں میں ہوں تو عالم شرعہ مجھے سب کچھ پتا ہے لیکن میں کیا کروں کس بات کی فکر ہے اسے کہ ہمیشہ کی زندگی پاہ بلکل ہمیشہ کی زندگی کے لیے اب وہ زندگی کے مالک کے پاس آیا ہے یونہ کی انجیل میں لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرک سے پائیں میرے دوستو اس بات کے لیے ہمیں بھی فکر کرنا ہے بھلے کوئی پادری ہے یا بشپ ہے یا ایلڈر ہے یا ڈیکن ہے یا وینجلسٹ ہے یا کوئی بائبل کا بڑا عالم شرعہ ہے بڑا سمجھتا ہے وہ بڑے زگزگ جانتا ہے لیکن اس بات کی فکر اس عالم شرعہ کو ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی یہ یسو سنگ سویرہ جو ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے کہ جب یسو کے ساتھ سویرہ کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی وہ عالم شرعہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک بات نہیں جانتا اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے پائی جائے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا جو فکر ہے وہی اس بات کے لیے آپ آگے یسو نے اس کو کہا اکساتا ہے ہمیں پڑتا ہے تو کس طرح سے پڑتا ہے تجھے پتا نہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ایک تفہہ ایک ٹائم آگیا ایسا کہ یسو کی بڑی مخالفہ کیونکہ یہ سمسی کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے وہ سہب اختیار کی طرح بات کرتے تھے جب انہوں نے بات کی تو شگردوں نے کہا تو تو بڑا سخت بولتا ہے تیری باتوں میں دل بہلانے والی باتیں نہیں ہیں تو کون اس کی برداشت کرے گا تو ایک ایک کر کے سارے چلے گئے اور پترس رہ گیا تو یہ سمسی نے کہا تو کیوں نہیں جا رہا بھئی تو یہ سمسی کے سامنے وہ بڑی انکساری کے ساتھ پترس کہتا ہے زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں اور ہم کس کے پاس جائیں میرے دوستو زندگی کی باتیں جو سمجھ گیا ہے تو کس طرح سے پڑتا ہے پترس نے کہا اب جو ہو سو ہو سارے چھوڑ کے چلے گئے پر میں تیرے ساتھ رہوں گا کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں تو یہ شرعہ کے عالم کو اس بات کی سمجھ لگ گئی ہے اور یہ اس بات کی فکر مندی میں ہے اور یہ سمسی نے ایک دم اس کو کہا کہ زندگی تو چاہتا ہے نا تو آپ نے سارے دل سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے زندگی ملے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں پورا سکون ہو ہر کونے تک زندگی نظر آئے جیسے دل جو ہے ہمارے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک خون سپلائی کرتا ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پورے کام کاج میں گھر میں سب چیزوں میں زندگی نظر آئے تو اپنے سارے دل سے خداوند سے محبت رکھیں اپنے سارے دل سے کیا لکھا جی؟ سارے دل سے پھر لکھا ہے اپنی ساری جان سے یہ دو چیزیں ہیں ہاں جی ایک دل ہے ہاں جی دل کا کام ہے پمپ کرنا دل کا ایک فنکشن ہے صحیح اپنے سارے دل سے جتنی دل کی پاور ہے پوری پاور کے ساتھ پوری پوری پریشر کے ساتھ محبت رکھیں اور پھر آگے کہ ساری جان جان جو ہے جان خون میں ہے ہاں جی اگر دل ہے لیکن اس میں خون نہیں تو خالی پمپ کیا کرے گا یہ دل کا سسٹم ایسا ہے اس میں خون ہوگا تو اس کا پریشر بنے گا خالی جیسے یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے کہ جب انجیکشن لگاتے ہیں تو اس انجیکشن سے اس کے اندر ہوا ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سارے ناظرین جانتے ہیں کہ جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سرینجر سے پہلے اوپر کر کے کچھ نہ کچھ دوائی ایسے پریشر کر دے تو کئی کہتے داکٹر صاحب تو ہاں تے ساری دوائی کر دیئے حالان وہ ضروری ہے وہ دوائی نہیں نکالی وہ ہوا ہے اگر وہ ہوا اندر چلی جائے ناس میں دین میں اور جب دل پمپ کر رہا ہے اور اس میں ایک دم ہوا آجائے تو فک اس طرح ہوگا تو جو سلسلہ چال رہا ہے خون کا اس میں کلاؤڈ آجائے گا اور اس میں ایک دم ہارٹ فیل ہونے کی بھی بات ہے اس میں کسی جگہ پر بھی کوئی ناس چاہتی نہیں کہ اس کے اندر ہوا جائے وہ چاہتی اس کے اندر پورا فلو کے ساتھ خون جائے اپنی ساری جان اید اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان اور پھر اس کے بعد ہے اپنی ساری جان سے اور ناظرین جب جان کی بات ہے نا تو ہم اپنی جان اس وقت لڑاتے ہیں جان مارتے ہیں کہ میرا کام کمپلیٹ ہو جائے اور میری پورے طور پر اس بات میں جو کارکردگی ہے وہ بہتر نظر آئے اور اگر دیر صحیح پمپ کرے گا اور جان پوری ہوگی ذرا کسی میں خون کی کمی آجائے تو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ میں خون کی کمی کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میرے ناخن جو ہیں یہ سفید ہونے لگتا ہے کوئی کہتا ہے جی میری یہ گالوں پہ کالے کالے نشان ہے کوئی کہتا ہے جی میرے یہ سپاٹ اس کا مطلب ہے خون کی سپلائی ٹھیک نہیں خون سفید نہیں ہوا لیکن خون کم ہو گیا کم ہو گیا تو وہ کم ہو گیا کیونکہ جان صحیح نہیں ساری جان یہ نہیں لکھا جان سے ساری جان جس کا مطلب ہے تیرا دل بھی خداوند کے کنٹرول میں ہو اور تیری پوری جان بھی اس کے کنٹرول میں ہو اور پھر جب وہ پریشر بنے گا تو تیرے چہرے کی رنگت بدل جائیں بدل جائیں اور اس کا رنگت بدلے ہوئے دیکھا بھی ہے بلکل بلکل اور بشپ صاحب جب میں یہ پڑھ رہی ہوں پورا تو میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ جو جسم خداوند نے دیا ہے وہ ایک حیکل کی طرح ہے ہمارے لیے کلام میں یہ بھی لکھا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پورے طور پر یہ جسم جو ہے وہ جھک جائے خداوند کے آگے اور پورے طور پر کیونکہ اس کا دل صدرک میسک عبد نجو کا دل جو تھا وہ خدا کے ہاتھ میں تھا یہوا خدا کے ہاتھ اور انہوں نے ساغ پاتھ کھایا ہے اور لکھا ہے آپ پڑھ کے دیکھو دانیل کی کتاب میں لکھا ہے ان کے چہرے دوسروں سے زیادہ شائنر تھے چمکتار تھے آج لوگ اتنی کریمیں آئل مساج پڑا کچھ کرتے ہیں تاکہ شائنر نظر آئیں ان کی شائنگ کیسے نظر آئے گی شائنگ جو ہے موسیٰ کو دیکھ لیں اس کے پاس ایک سپیشل کاسمیٹک کاسمیٹک کاس ایک چیز تھی اور وہ تھی خدا کی حضوری وہ جب خدا کی حضوری میں بیٹھتا تھا تو لکھا ہے اس کا چہرہ چمکتا تھا لوگ اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے تھے اگر یہ میں سمجھتا ہوں جو بڑے شکین ہیں بننے سمرے کے ان کو یہ سیکرٹ بتاتا ہوں خدا ان سے لاغ لگانے آئے ہیں صبح ہی لاؤ لگا لیں تو سمجھ لوگ کے سارا دن اللہ قسم کا میک اپ آپ کے چہرے پہ رہے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ یہ ہے اپنے سارے اور وہ سن رہا ہے بالکل وہ عالم شرعہ سن رہا ہے کہ میں سارے دل سے تو صرف پڑھتا ہوں میں تو ساری جان سے صرف پڑھتا ہوں میں تو ساری جان سے اپنی استادی دکھاتا ہوں یعودیوں کو لیکن اس میں محنت کرتا ہوں میں نظر آؤں بس میں نظر آؤں میں نظر آؤں تو آگے کیا ہے اپنی ساری طاقت یہ جو طاقت ہے نا یہ ایک کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ پہلے دل دل کی کارکردگی بہتر ہوگی تو پھر جان ہار حیثے میں جائے گی خون ہار حیثے میں جائے گا اور جب ہار حیثے میں جائے گے تو پھر طاقت بنے گی یہ اس کا جو نادکھنے والا جو عمل ہے اس کو کہا جاتا ہے طاقت جو دکھتا نہیں ہے جب آپ خداوند کے ہاتھ میں ہوں گے تو دوستو جب خداوند کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ایک ایسی چیز اندر آ جاتی ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں کوئی سامنا نہیں کر سکتا لکھا ہے استیسنہ کی کتاب میں زندگی بار کوئی چیز سامنا نہیں کر پائے گا استیسنہ اٹھائیسویں باب میں لکھا ہے میں چاہتا نہیں کہ بہت سارے حوالے دیے جائیں کیونکہ یہ صویرہ یسو کے سانگ ہے نہیں لیکن آپ دے سکتے ہیں اچھا لگتا ہے لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں جن کی جذبی ہو تو آئیے ایک گیت سنتے ہیں پھر آگے جلتے ہیں دی ناظرین گیت سنتے ہیں موسیقی جی ناظرین گیت آپ نے سنا اور دیکھا اور ہم سب نے برکت پائی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس پرستار کو اور پوری ٹیم کو بہت برکت دے بشپ صاحب بات ہو رہی تھی خداوند کے کلام میں سے ہم نے ایک آیت چنی لوگ کا دس باپ اس کی چھبیس آیت کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جب شرعہ کے عالم نے خداوند یسو مسیح سے پوچھا تو خداوند نے اس سے کہا کہ تُو درائت میں پڑھتا تو ہے مگر کس طرح سے پڑھتا ہے اور اس نے جواب دیا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھیں عقل سے محبت رکھنے میں یہ بات جو ہے نا پہلی جو میں طاقت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں دل بھی ویزیبل ہے اور جان بھی ویزیبل ہے دل بھی دکھائی دیا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے اور خون بھی محسوس کیا جاتا ہے لیکن جب دل اور جان یہ دونوں کا مضبوط ریلیشن ہے صحیح ان کا پورا پورا ہی ان کا کام ہو رہا ہے تو پھر طاقت بنتی ہے بلکل اور دل اگر جیسے کلاویم کدھ اس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ بیٹا تو اپنا دل مجھ کو دے دے جس کا مطلب ہے کہ میں اس کا مکینک ہوں میں اس کا کریئیٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کا صحیح فنکشن جو سو فیصد ہے وہ کیسے ہوگا اور جب سمسون کا دل خدا مند کے ہاتھ میں تھا جب دعود کا دل خدا مند کے ہاتھ میں تھا آپ دیکھتے ہیں کہ دعود نے لاکھوں کو مارا ایسی طاقت تھی آپ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک بندہ لاکھوں کو مار رہا ہے لاکھوں دفعہ بازو کو ہلانا لاکھوں دفعہ تلوار چلانا کوئی مزاق نہیں ہے صحیح اور پھر اس کے بعد ہے سہول کی بات ہے کہ جب اس کا دل خدا مند کے ہاتھ میں نہیں رہا اس نے ایسے سمجھ لو کہ اپنا دل خدا کو پہلے دیا تھا جب واپس لے لیا تو پھر اس کی کیا حالت ہوئی ہے کہ کسی کا سامنا نہیں کر پا رہا رو رہا ہے پریشان ہے کہ اب کس طرح سے ہوگا کیا بنے گا اور آخر کار خود مارا گیا دعود کو نہیں کو مار سکا اب سمسون کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے جب خدا کے ہاتھ میں تو وہ سمسون ہے جو شہر کے دروازے اکھار کے لے گیا بلکل صحیح بار اور جب وہی دل دلیلہ کے ہاتھ میں آ گیا تو طاقت ختم ہوگی اس لیے ناظرین اس بات کو یسو سنگ سویرہ میں آج کے دن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میرا دل صرف اور صرف میرے خدا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر یہ کسی دلیلہ کے ہاتھ میں چلا گیا اور اگر کسی نے واپس لے لیا خدا سے کہ ہاں ٹھیک ہے خدا میں شام کو آؤں گا تو پھر عبادت کروں گا پھر دعا کروں گا لیکن باقی سارا ٹائم اب یہ دل مجھے دے دے واپس میں اپنے طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہوں تو پھر طاقت نہیں جائے جاتی بلکل بشپ صاحب بہت بہت شکریہ اور ناظرین اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو دنیاوی رشتے ہیں ہم اس میں پیار نہ بانٹے بشپ صاحب کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے لیکن اس کا اختیار ہمیں یہ سمسی کو دینا ہے جب ہم اس کا اختیار یہ سمسی کو دیتے ہیں اور پورے دل سے ہم خداون یہ سمسی کے ہو جاتے ہیں تو ہمارے تمام رشتے خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں پیار دے سکتے ہیں کیونکہ وہ پیار بہت زیادہ ہے ہمارا دنیاوی پیار تو اتنا ہو ہی نہیں سکتا تو جو خداون یہ سمسی کی محبت ہے وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے وقف کر دی اور دے دی تاکہ ہم بچ جائیں تو ہم نہایت شکر ازارہ ہیں بشپ صاحب پھر سے اور چاہتے ہیں کہ آپ اگلے اپیسوڈ میں بھی آئیں کیونکہ یہ آئیت ابھی تک بھی ختم نہیں ہوئی ہے ناظرین میری طرف سے آپ سب اپنا خیار رکھیں اور ایک دوسرے کا خیار رکھیں جائے مسیح کی جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں اور ہم سب مل کر کریں گے یسوس سنگ سویرہ تب تک کے لیے اجازت دیجئے جیتے رہیں شاد رہیں مسیح میں خوش رہیں اور جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ان جیسے کہ آپ کو سکرین پر سب نظر آ رہی ہیں ڈیٹیلز ان پر ضرور کلک کریں اور اپنی رائے ہم تک پہنچائیں بہت شکریہ